پہلی مرتبہ امنان خان صاحب کو اپنی زندگی میں اتنا ٹائم اپنے ساتھ گزارنے کا مل رہا ہے اور پھر امنان خان صاحب نے اپنی جو لوگ ملنے جاتے ہیں انہیں کہا کہ کیا یار تم اتنی پتلی پتلی کتابیں لے آتے ہو میں ایک ہی دن میں ساری پڑھ لیتا ہوں موٹی کتابیں لے کے ہو کوئی تگڑی کتابیں لے کے ہو ٹائم تو لگے میرا ٹائم گزر جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے وہ کتاب میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر امنان خان صاحب سال سال نوٹس بنا رہے ہیں وہ سارا تو وہ بلکل ریلیکس ہیں اور انہوں نے دیکھیں امنان خان نے ایک بار ہمیں کہا تھا کہ میں مائنڈ گیم کا کھلاڑی ہوں اور مجھ سے بیٹر مائنڈ گیم ان میں سے کوئی نہیں کھیل سکتا اور امنان خان صاحب نے ایک بار یہ بھی کہا کہتے ہیں کہ جب دو تگڑی ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو پتہ ہے کون سی ٹیم ہارتی ہے ہم نے کہا سر کون سی ٹیم ہارتی ہے کہتے ہیں وہ ٹیم ہارتی ہے جو غلطی پہلے کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس لیے جب تگڑی ٹیمیں دو لڑی ہو تو پھر آپ نے غلطی نہیں کرنی ہوتی تاکہ دوسری ٹیم غلطی کرے اور وہ ہار جائے تو امنان خان صاحب جس طرح میں نے بکا کہ وہ مائنڈ گیم کے کھلاڑی ہیں اور بلکے تگڑے کھلاڑی ہیں تو امنان خان صاحب نے ابھی جو چیزیں کچھ کی ہیں جیل میں دو دن پہلے جو ان کے بیانات آئے جس میں انہوں نے پاکستان کی اغانستان کے والے اس کو حرف تنقید بنایا ہے پھر بتایا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے اغانستان کی معاملے کو کیسے لے کر چلنا چاہتے تھے ایکانوی پر انہوں نے بات کی اور کچھ اور انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے جس سے ان کو اندازہ ہے کہ کہاں کہاں جا کر چوٹ مارنی ہے اور کن کن چیزوں پر زیادہ جو ہے وہ اس نظام کو ڈسٹرپ کیا جا سکتا ہے تو خیر اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ دو ہی ہمارے پاس مہینے ہیں کیونکہ مارٹ تو ابھی اینڈ ہے تو عمران خان صاحب نے کہا اپریل اور مائی ان دو مہینوں میں اگر ہم نے کوئی سکسس حاصل کر لی کوئی کمیابی حاصل کر لی تو ویلنگوڈ ورنہ بڑی لمبی لڑائی ہے اور اگر اس نظام کو دو تین مہینے کی بریتنگ سپیس آپ نے دے دی تو یہ پلٹ کر آپ پہ وار کرے گا اور آپ کو لگ سمجھ جائے گی بہت کام خراب ہوگا لہٰذا عمران خان صاحب نے مسلسل اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بات جو بھی جا کے ملتا ہے عمران خان صاحب ایک بات ضرور کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھو سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھو عمران خان صاحب نے ایک ملاقات جس کا میں نے آوال لکھا تھا اس میں عمران خان صاحب نے ملاقات کرنے والے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو کہا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خلاب جو بھی کیا ہے وہ کس کے ذریعے کیا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے کیا ہے وہ بیروکریسی کے ذریعے کیا ہے اور مین جو اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کیا ہے تو عمران خان صاحب نے پھر ان کو آردس میں سالیں بتائیں عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کیوں ڈہنماؤں کو کہا کہ بلہ کس نے چھنا قاضی فائز عصہ نے بیورگریٹس کے بطور آ رہو کس نے بحال کیا قاضی فائز عصہ نے ہمیں مخصوص نشیس نے کس کی وجہ سے نہیں ملی قاضی فائز عصہ کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ نشیلی عدالتوں کے ججز خوف زدہ ہے قاضی فائز عصہ کی وجہ سے اس لئے وہ ہمیں کوئی آئینی ہمارا جو حق ہے وہ نہیں دے رہے عمران خان صاحب نے کہا کہ نوازشو کی تحایات نائلی کس نے ختم کی قاضی فائز عصہ نے الیکشن کمیشن کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے قاضی فائز عصہ سگندر سطان آجا کے ساتھ کون ڈھٹ کر کھڑا ہوا ہے قاضی فائز عصہ تو عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو جو جو ملنے جاتا ہے اس کو ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عصہ پر دباؤ بڑھاؤ جسٹس قاضی فائز عصہ پر دباؤ بڑھاؤ اس کو ایکسپوز کرو روزانہ وہاں جا کے سپرین کورٹ کے باہر پریس کونفرنس کرو کہ یہ ہمارے تیرہ کیسز پینڈنگ ہیں اور یہ نہیں لگا رہا اور یہ یہ ان کا امپیکٹ ہے جن میں سے ایک عمران خان صاحب نے وہ بھی بتائی کہ ابھی دیکھو اس نے قاضی فائز عصہ نے میرا کیس نہیں لگایا کہ سزا موتلی والا فیصلہ موتلی والی مالا جس میں پی ٹی آئی لے کر گئی تھی کہ فیصلہ اگر موتل ہو جائے تو عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ توشہ خانہ بالی کنوکشن تھی لیکن وہ تو پھر بعد میں تو تین اور سزائیں ہو گئی اس وقت تک وہ تین سزائیں نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے صرف ایک سزا عمران خان صاحب کی برقرار تھی اور وہ تھی سزا تو نہیں یعنی نائلی جس میں کنوکشن تھی سنٹینس تو موتل ہو گئی تھی توشہ خانہ ہماری دلاور والے فیصلے کی بات چاہ رہا ہوں توشہ خانہ دو جگہ چلا ہے ایک ہماری دلاور کی عدالت میں جو کمپلینٹ بھیجی تھی کرمینل کمپلینٹ بھیجی تھی الیکشن کمیشن نے ایک نیب کا کیس ہے تو یہ دو ہیں توشہ خانہ کیس ایک نیب والا ایک ہماری دلاور کی عدالت میں جو چلا تھا تو اس وقت تک صرف وہ ایک کنوکشن عمران خان صاحب کی برقرار تھی ایک کنوکشن ہوتی ہے ایک سنٹینس ہوتی ہے سنٹینس سسپینڈ ہو گئی تھی کنوکشن برقرار تھی تو انہوں نے اسناباد کوٹ میں وکلا نے جا کے کہا تھے عمران خان صاحب کے کہ فیصلہ موتل کر دیں تو ہائی کوٹ نے کہا کہ فیصلہ تو وہ موتل نہیں کر سکتے عامر فاروق صاحب نے کہا اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر دیا سپریم کوٹ میں اور کہتے رہے جا کے کازی فائز عصہ صاحب کو وکلا کہ یہ لگا دیں تاکہ کازی فائز عصہ صاحب تو ان دنوں میں نہیں تھے یہ صدا تارک مصود تھے قائم کام چیف جیسز کہ یہ لگا دیں تاکہ فیصلہ موتل ہو جائے اور عمران خان نے الیکشن لڑ سکیں تو اس وقت یہ صورتی حال تھی گو کہ بعد میں پہ تین اور سزائیں ہوگی وہ موتل ہو بھی جاتی تو کوئی فارق نہیں پر تناہ تھا لیکن کازی فائز عصہ صاحب نے بارال فیصلہ موتلی والی پیٹیشن امران خان صاحب کی نہیں لگائی اپیل نہیں لگائی پھر ایک چیز اور فارم تھرٹی تھری کے حوالے سے سلمان عقمراجہ صاحب کے بڑی ایک گیم چینجر ایک پیٹیشن ماں پر پیننگ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ ہم مختلف نشانوں پر ضرور لڑ رہے ہیں کیونکہ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے لیکن ہم آج بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں کیونکہ ہمارے کاغذات کے نمزدی پر پارٹی پی ٹی آئی ہی لکھی ہوئی ہے تو ہمیں پی ٹی آئی کو امیدوار کنسیڈر کیا جائے میں ازاد امیدوار نہ کہا جائے لیکن قاضی فائز عصر صاحب نے وہ بھی نہیں لگائی قاضی فائز عصر صاحب نے الیکشن کے پچھلے ایک ماہ میں چلے جائیں ہر وہ چیز لگائی جس سے نونلی کو فائدہ ہو شریف خاندان کو فائدہ ہو امران خان مخالف قوتوں کو فائدہ ہو اور ہر وہ چیز نہیں لگائی جس سے امران خان کو فائدہ ملنا تھا اور جس سے امران خان صاحب کو جو ہے وہ آئین کے مطابق ریلیف ملنا تھا اچھا تو اب اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا کچھ ہوا اب آ جائیں اس بات پر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپرین کورٹ پر دباؤ نہیں بڑھا پا رہی ٹھیک ہے دباؤ کیا بڑھانا ہے کوئی آپ نے بندوقیں لے کے تو جانا نہیں ہے آپ نے جا کے کوئی جاج کسی کو گربان سے تو پکڑنا نہیں ہے آپ نے صرف ہائی لیٹ کرنا ہے کہ جناب ہمارے یہیے کیسے سپینڈنگ ہیں جو سپرین کورٹ نہیں لگا رہی تو وہ سپرین کورٹ پر دباؤ آ جاتا اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت کس نے دی قاضی فائز عیسیٰ کے دو سردار تارک مسود نے اور بینچ کس نے بنایا قاضی فائز عیسیٰ نے پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک چیز اور عمران خان صاحب نے کہی کہ وہ بھی ہاں ایک کے بعد ایک قیس میں جو گریفتاری ہو رہی تھی اس کو ہائی کورٹ نے روکا تو اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس نے کل ادم کیا کس نے ہائی کورٹ کے ججز کو تھرٹ کیا کہ اگر تم نے اب پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے چوتھے بعد پانچویں کیس میں گریفتاری سے روکا تو ہم بہت بری طرح سے پیش آئیں گے وہ کس نے کیا تھا تو یہ ساری چیزیں امنان خان صاحب پارٹی کو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھائیں یعنی کیونکہ آپ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں گے کازی فائز عیسیٰ کے لیے مشکل ہو جائے گا اور ساتھ کازی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو رکوائیں کازی فائز عیسیٰ سگندر ستان راجہ کے ساتھ کون ڈٹ کر کھڑا ہوئے کازی فائز عیسیٰ تو امنان خان صاحب اپنی پارٹی کو جو جو ملنے جاتا ہے اس کو ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ پر دباؤ بڑھاؤ جسٹس کازی فائز عیسیٰ پر دباؤ بڑھاؤ اس کو ایکسپوز کرو روزانہ وہاں جاگے سپریم کورٹ کے باہر پریس کونفرنس کرو کہ یہ ہمارے تیرہ کیسز پینڈنگ ہیں اور یہ نہیں لگا رہا اور یہ یہ ان کا امپیکٹ ہے جن میں سے ایک امنان خان صاحب نے وہ بھی بتائی کہ ابھی دیکھو اس نے کازی فائز عیسیٰ نے میرا کیس نہیں لگایا کہ سزا موطلی والا فیصلہ موطلی والی مالا جس میں پی ٹی آئی لے کر گئی تھی کہ فیصلہ اگر موطل ہو جائے تو امنان خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ توشہ خانہ والی کنوکشن تھی لیکن وہ تو پھر بعد میں تو تین اور سزائیں ہو گئی اس وقت تک وہ تین سزائیں نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جو ہے صرف ایک سزا امنان خان صاحب کی برقرار تھی اور وہ تھی سزا تو نہیں یعنی نائلی جس میں کنوکشن تھی سینٹینس تو موطل ہو گئی تھی توشہ خانہ ہمانی دلاور والی فیصلے کی بات کر رہا ہوں توشہ خانہ دو جگہ چلا ہے ایک ہمانی دلاور کی عدالت میں جو کمپلینٹ بھیجی تھی کرمنل کمپلینٹ بھیجی تھی الیکشن کمیشن نے ایک نیب کا کیس ہے تو یہ دو ہیں توشہ خانہ کیس ایک نیب والا ایک ہمانی دلاور کی عدالت میں جو چلا تھا تو اس وقت تک صرف وہ ایک کنوکشن امنان خان صاحب کی برقرار تھی ایک کنوکشن ہوتی ہے ایک سینٹینس ہوتی ہے سینٹینس سسپینڈ ہو گئی تھی کنوکشن برقرار تھی تو انہوں نے اسناباد کوٹ میں وکلانے جا کے کہا تھے امنان خان صاحب کے فیصلہ موطل کر دیں تو ہائی کوٹ نے کہا کہ فیصلہ تو وہ موطل نہیں کر سکتے عامر فاروق صاحب نے کہا اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج کر دیا سپری گوٹ میں اور کہتے رہے جا کے کازی فائز اسحہ صاحب کو وکلا کہ یہ لگا دیں تاکہ کازی فائز اسحہ صاحب تو ان دنوں میں نہیں تھے یہ صدا تارک مصود تھے قائم کام چیف جیسز کہ یہ لگا دیں تاکہ فیصلہ موطل ہو جائے اور امنان خان نے الیکشن لڑ سکیں تو اس وقت یہ صورتی حال تھی کہ بعد میں پہ تین اور سزائیں ہو گئی وہ موطل ہو بھی جائے تو کوئی فارق نہیں پڑتا تھا لیکن کازی فائز اسحہ صاحب نے بارالفیصلہ موطلی والی پیٹیشن امنان خان صاحب کی نہیں لگائی اپیل نہیں لگائی پھر ایک چیز اور فارم تھرٹی تھری کے حوالے سے سلمان عقمراجہ صاحب کے بڑی ایک گیم چینجر ایک پیٹیشن ماں پر پیننگ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ ہم مختلف نشانوں پر ضرور لڑ رہے ہیں کیونکہ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے لیکن ہم آج بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں کیونکہ ہمارے کاغذات کے نمزدگی پر پارٹی پی ٹی آئی ہی لکھی ہوئی ہے تو ہمیں پی ٹی آئی کو امیدوار کنسیڈر کیا چاہے میں ازاد امیدوار نہ کہا جائے لیکن کازی فائز اسحہ صاحب نے وہ بھی نہیں لگائی کازی فائز اسحہ صاحب نے الیکشن کے پچھلے ایک ماہ میں چلے جائیں ہر وہ چیز لگائی جس سے نونلی کو فائدہ ہو شریف خانتان کو فائدہ ہو امران خان مخالف قوتوں کو فائدہ ہو اور ہر وہ چیز نہیں لگائی جس سے امران خان کو فائدہ ملنا تھا اور جس سے امران خان صاحب کو جو ہے وہ آئین کے مطابق ریلیف ملنا تھا اچھا تو اب اس ساری صورتحال میں جب یہ سارا کچھ ہوا اب آ جائیں اس بات پر کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریگورٹ پر دباؤ نہیں بڑھا پا رہی ٹھیک ہے دباؤ کیا بڑھانا ہے کوئی آپ نے بندوقیں لے کے تو جانا نہیں ہے آپ نے جا کہ کوئی جاج کسی کو گریبان سے تو پکڑنا نہیں ہے آپ نے صرف ہائی لیٹ کرنا ہے کہ جناب ہمارے یہ یہ کیسے سپینڈنگ ہیں جو سپریگورٹ نہیں لگا رہی تو وہ سپریگورٹ پر دباؤ آ جاتا اور امران خان نے یہ بھی کہا کہ ملٹری کوٹ میں سویلین کے ٹرائل کی اجازت کس نے دی قاضی فائیس عیسیٰ کے دو سردار تارک مسود نے اور بینچ کس نے بنایا قاضی فائیس عیسیٰ نے پھر امران خان صاحب نے کہا کہ ایک چیز اور امران خان صاحب نے کہی کہ وہ بھی ہاں ایک کے بعد ایک قسم جو گریفتاری ہو رہی تھی اس کو ہائی کورٹ نے روکا تو اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس نے کل ادم کیا کس نے ہائی کورٹ کے ججز کو تھرٹ کیا کہ اگر تم نے اب پی ٹی آئی کے کسی بندے کو ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے چوتھے بعد پانچ میں کیس میں گریفتاری سے روکا تو ہم بہت بری طرح سے پیش آئیں گے وہ کس نے کیا تھا سردہ تارک مصود نے کیا تھا وہ کیس میں ان کے بعد کس نے بھیجا تھا وہ قاضی فائیس عیسیٰ صاحب نے بھیجا تھا تو یہ ساری چیزیں امران خان صاحب پارٹی کو بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ بڑھائیں یعنی کیونکہ آپ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھائیں گے قاضی فائیس عیسیٰ کی مشکل ہو جائے گا اور ساتھ قاضی فائیس عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو رکوائیں